درود پاک کے جو مختلف سیگے ہیں وہ ایک عاشقوں نے کس انداز سے ذکر کیے ہیں اس کو میں حکایت کے طور پر بیان کرتا ہوں جسے ایک عاشق رسول سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے محبوب کیسے ہیں انہوں نے کہا صاحب التاج والمیراج والبراک والعلم کہتے ہیں آپ کے محبوب کیا کرتے ہیں کہا دافع البلائی والوبائی والکحتی والمرضی والعلم آپ کے محبوب کا نام کیا ہے نام کیسا ہے کہا اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش ان کا جسم کیسا ہے وہ عاشق کہنے لگے آپ کے محبوب کا چہرہ کیسا ہے وہ کہتے ہیں آپ کے محبوب کی عادتیں کیسی ہیں وہ کہتے ہیں کہتے ہیں آپ کے محبوب کی حفاظت کون کرتا ہے وہ کہتے ہیں ان کی خدمت کون کرتا ہے وہ کس واری پر سفر کرتے ہیں وہ سفر کہاں کا کرتے ہیں وہ سفر کا مقام کیا ہے کہا وَسِدْرَةُ الْمُنْتَحَ مَقَامُهُ وَقَابَ قَوْسَيْنِ مَطْلُوبُهُ وَالْمَطْلُوبُ مَقْسُودُهُ وَالْمَقْسُودُ مَوْجُودُهُ پھر کہتے ہیں آپ کے محبوب کی شانے کیا ہیں کہتے ہیں سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المزنبین انیس الغریبین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالقین مصباح المقربین وہ کہتے ہیں آپ کے محبوب غریبوں کا کتنا خیال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں محب الفقراء والغرباء والمساقین وہ کہاں کے سردار ہیں کہا سید السقلین نبی الحرمین امام القبلتین وہ کہتے ہیں آپ کو ان سے کیا فائدہ ہے وہ کہتے ہیں وسیلت نافیددار صاحب قابق حسین وہ کہتے ہیں دنیا والے ان سے بڑی محبت کرتے ہیں ذرا یہ بتاؤ کہ اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے وہ کہتے ہیں محبوب رب المشرقین رب المغربین وہ کہتے ہیں آپ کی محبوب تو بڑی شانوں والے ہیں ان کی اولاد کیسی ہے کہا جد الحسن والحسین وہ کہتے ہیں آپ ان کو کیسا سمجھتے ہیں کہ ہم مولانا و مولا سقال ہیں کہتے ہیں یار اتنی شانوں والے محبوب ہیں اب نام تو بتا دو محبوب کا نام کیا ہے وہ کہتے ہیں اب القاسم محمد بن عبداللہ نور پھر وہ عاشق خطاب کرتے ہیں یا ایوہ المشتاکونا بیوری جمال ہی اے عاشقو اے حضور سے محبت کرنے والو ان کے نورے جمال میں گم ہو جاؤ اور ایسے گم ہو جاؤ جس طرح حسان بن ثابت گم ہوئے تھے جب انہوں نے رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو کہنے لگے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ آقا آپ سے زیادہ خوبصورت حسان کی آنکھوں نے نہیں دیکھا کہسے نہیں حسان کی آنکھیں کیسے دیکھتی وَأَجْمَلُ مِنْ كَلَمْ تَلِدِ النِّسَا آقا آپ جیسا خسن و جمال والا کسی عورت میں جنائی نہیں ہے دنیا میں کوئی بھی آتا ہے وہ عیبوں والا ہوتا ہے لیکن میرے آقا اللہ نے آپ کو ہر عیم سے پاک بنایا ہے میرے آقا آپ کی شان یہ ہے کہ انکا قد خلق تک مات شاہو آقا اللہ نے آپ کو ایسے بنایا ہے جیسا کہ آپ چاہتے تھے آشی کہتے ہیں یا ایو المشتاکون بنور جمال ہی اے آشی کو ان کے نور جمال میں گم ہو جاؤ اور کہنا شروع کر دو فلو علیہ و آلہ درود ان پر بھی پڑو ان کی آل پر سبحان اللہ موسیقی